یار اسلام علیکم آپ نے اس چینل کے اوپر کافی ویلوگز وغیرہ کافی دیکھے ہوں گے آلٹو شالٹو وغیرہ یار میں خود یوٹیوبر ہوں کاشپزیا ویلوگز کے نام سے میرا چینل ہے میں نے انگرہ یوٹیوبر ایک چینل کے اوپر میں نے ویڈیو دیکھی ان سے رابطہ کیا پھر مجھے ایک اور لوگوں نے سیم کے نمبر بھی انگرہ ملا بائی چانس تو میں آلٹو کے ہر بدلے کو بائیٹ پر روک روک پوچھتا تھا میں نے اپنی آلٹو یار اسلام علیکم میں ہوں کاشپزیا یار اچھلی اس چینل کے اوپر آپ نے کافی ریویوز دیکھے ہوں گے بھائی جن تو خود بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ آلٹو ہے یہ والی گھڑی ہے یہ ہے یہ کارپرٹ رہا میں ایزا یوٹیوبر کاشپزیا ویلوگز میرا چینل ہے میں نے اچھلی یوٹیو پر اوپر ہی بھائی جن کی شاٹس کچھ دیکھیں اور کچھ ویڈیوز دیکھیں پھر بھائی چانس میں میں نے اپنی چھے مینے سے یقین ہونا یہ آلٹو چلانا چھوڑنی ہوئی تھی اور میں نے اس آلٹو کو آہ میں نے ایک بائیٹ یوز کرنا شروع کی ہوئی تھی آپ کو میں چینل پر ضرور دکھا دوں آکر آوکے تو میں ریویو اس کا میں لازمی اس پر بھی بنایا ہوئے سارا کمپلیٹ تو میں نے اس کے اوپر میں نے یہ رہا تھا یار بائیٹ چلاتے ہونا ہر آلٹو والے کو روک کرنا میں پوچھتا تھا کہ بائیٹ چلاتے ہوئے یار میں یقین مانو کہ ہر آلٹو والے سے میں پوچھتا تھا کہ تم لوگ کی ایوریج کیا ہے تو کوئی رو رہے ہوتے تھے کسی نے جیپنیس انجن ڈلوائے ہوتا تھا اور کوئی دو لاکھ روپے کے قریب جو ہے جیپنیس انجن اپ ڈیٹ لاکھ روپے کا ڈال رہا ہے سو میں نے ابھی یہ جب چینل پر ویڈیو دیکھی اور اس کے بعد ایک بائی سے بائیچان سے ایک بندے نے مجھے نمبر دیا آلٹو والے نے میں ان کے بعد رابطہ کر کے کوئی چار پانچ بیٹر سو آج میں ہزا رہا ہوں اور میں نے اس پر بیسکلی کارپوریٹر اب یہ رکھو یا یہ آلٹو ہے میری اور دو ہزار سات موٹر ہے اندھیرہ ہو گیا ہوئے اس پر بائی جن کے ساتھ میں نے اس وقت کارپوریٹر جو ہے کمپلیٹ کھلوا کے اس کے جیٹ بھی چینج ہوئے ہیں ساتھ میں ٹیپٹ کور وغیرہ جو ہے سارا کچھ انہوں نے ٹیننگ کی ہے سو ابھی چلانے میں یقین مانو بہت سموت ہے لیکن ایوریج جو ہے سو ایوریج جو ہے وہ تو میں آپ کو دیفنیٹلی آپ میرے کاشدہ ویلوگ چینل پہ آگے آپ میسج کر کے پوچھ سکتے ہو کہ ایوریج کیسی ہے لیکن جب پلک کھولے تھے نا تو یار پلک جو ہے وہ کالے سیاہ تھے اور آپ کو پتہ ہی میں نے پلک جو رہا ہے وہ لاسٹ ٹیم انجی کے پہ ڈلوائے تھے دو ہزار کلومیٹر سے میں نے چلائی بھی تھی اور دو ہزار کلومیٹر میں کالے سیاہ ہو چکے ہوئے تھے یہ میرے پلک سو اب اس کی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ آپ میسج کر کے تو پوچھ سکتے ہو سو میں نے کہا یار میں خود ہوں تو یار میں نے کہا کہ بھائیجان آج آپ ویڈیو چھوڑو میں بناتا ہوں اور اس کے اوپر بتاتا ہوں کہ یار ابھی ابھی کیا کیا کام ہوا ہے دیگے تو کمنٹ باکس میں لاپی بتاؤ اور چینل میں سبسکرائی کرو لوگوں تک شیئر کرو ضرور اگر اگر یہ چیز اچھی ہے تو جنہوں نے یہ گاڑی رکھی بھی ہے تو یار ان لوگوں کے لیے ہیلپل ہو اور بھائیجان سے آگے رابطہ کریں اور یہاں پہ آگے کام کروائیں چلائی ہے اس کا پک اپ بتائیں کتنے آپ گاڑی کا جاستہ گاڑی پک اپ میں کہتا ہوں گاڑی کہتی رکھنے ہی نہیں ہے مطلب دوسرے تیسے گیر کے اوپر کھینچ رہی ہے وہ مانگ نہیں رہی اگلا گیر یہ انشاءاللہ اللہ تعالی کی میر بانی سے ایک اس کا ویکم میں نے بتایا بھائی کہ وہ چینج کرنا ہے یہ لونگوں پہ لے کے جائیں گے نا اکثر یہ آلٹو کے اندر فالڈ ہیں سو سے اوپر نہیں جاتی پیڑل فل دباتے ہیں یہ پیڑل فل نہیں دبانا پڑے گا ان کو میں نے ریجنل جیٹ لگا کے دیا ہے کسی نے وہ بھی چینج کی ہوا تھا انشاءاللہ ان کا رزین بھائی کے ساتھ میں نے آپ کی بات کرائی آگے ایک بندہ نے مجھے فون کیا جو آلٹو کی تھی یار مزی کی بات ہے وہ بھی یوٹیوبر ہے اور اس نے کہا کہ یار میں خان اسپور اپنے والد کے ساتھ ہو کے آئے ہوں اور وہ کہتا ہے کہ بھائی ہیں پندرہ سے زیادہ کی ایوریج ملی ہے سیٹی کے ساتھ ایک اور گاڑی سیٹی گئی تھی اور وہ آلٹو بھی گیا تھا وہ آلٹو ابھی ان کی بات کر رہی ہے وہ بھی مفون آیا اس نے تھوڑا سا کام اور کر آنایا تو میں نے کہا آپ بات کرو یار اب پریشان نہ ہو انشاءاللہ اس کا بھی ریزلٹ زبردست ہوگا لونگ بے یہ کہہ رہے تھے یار یہ پٹرول کھانے والا کونہ تھا گاڑی ابھی زارکہ ڈلوا گیا ہوں بیس کلو میں میٹر آیا ہوں تو سوی نیچے آگئی انشاءاللہ اپنا اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کا خیار رکھنا اور اس چینل کا بھی اللہ تعالی سب کو خوش رکھے اوکے اللہ حافظ